اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے لیئر ماسک ڈسکس کیا تھا یعنی لیئر ماسک کے ثروح ہم جیسے لیئر کو ویزیبل اور انویزیبل کر سکتے ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج کے سیشن میں ہم کلپ ان ماسک کو ڈسکس کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے ہم اسے آنے والے سیشن میں بھی جب ڈیزائن کریں گے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو آپ اسے کیر فولی اور اٹینٹیو ہو کر دیکھئے گا سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو کلپ ان ماسک بیسکلی ہوتا کیا ہے اس کا جو بیسک یوز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ میں کوئی اور ایمیج باہر سے لاکر اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اسے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم کلپ ان ماسک کو یوز کرتے ہیں اچھا اوبجیکٹ تمہارے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی لیئر ہو سکتی ہے کوئی شیپ ہو سکتی ہے کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے تو ان سب کو ہم اوبجیکٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمیں بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اوبجیکٹ کے اندر اپنی کسی بھی ایمیج کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ سیشن ہے اسے سب سے پہلے ہم ورک سپیس یہاں سے کر لیں گے یہاں پر ہم ٹیکسٹ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اچھا یہ ٹیکسٹ کا دیکھیں آپ کلر جو ہے وہ وائٹ ہے اسی لیے یہ ٹیکسٹ ویزیبل نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے کلر اس کا چینج کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کا ابھی دیکھئے اچھا اب میں کسی ایمیج کو اس ٹیکسٹ کے اندر ایڈجسٹ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی ایمیج لے آتے ہیں فور ایزیمپل یہ ہے ولی ہم نے یہاں ڈریک کر لی ہے اور شفٹ اور آلٹ کو دوبا کر ہم اس سے ایڈجسٹ کر لیں گے اور انٹر دوبا دیں گے اچھا جو لیئر آپ نے فٹ کرنی ہے ایڈجسٹ کرنی ہے وہ آپ لیئر ہمیشہ اوپر رکھیں گے مطلب ہم نے یہ ٹیکسٹ کے بیچ اسے فٹ کرنا ہے تو ہم یہ والی لیئر اوپر رکھیں گے اور ٹیکسٹ والی لیئر جو ہے وہ نیچے رکھیں گے یہ اس کا آپ دیان رکھ لیجیے گا ذرا اچھا تو آپ آلٹ دوبائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کا کرسر جو ہے وہ چینج ہو گیا یعنی ایک طرح سے شو کر رہا ہے یہ کرسر کہ جو آپ کا اوپر والا اوبجیکٹ ہے اسے نیچے والے کے اوبجیکٹ میں کلپ پین ماسک کر دیا جائے تو آپ اسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک طرح سے اس میں مرج ہو گیا ہے اس میں فٹ ہو گیا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی لیئر جو ہے وہ کلپ پین ماسک ہو گئی ہے اس کے ساتھ ٹیکسٹ کے ساتھ اور ہم اوپر والی لیئر کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اندر سے ٹیکسٹ کے اندر آپ گور کر رہے ہوں گے کہ یہ موو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے فردر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو تھوڑا سی سے بڑا کر کے دکھاس دیتا ہوں اس کو آپ کو تاکہ ایزی لی سمجھ آجائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم اندر سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے ایمیج اس میں کلپ ان کی ہوئی ہے وہ ہم کلپ ان کرنے کے بعد بھی اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹیکسٹ میں ایک طرح سے وہ کلپ ان ہو چکی اچھا یہ ایمیج کیونکہ چھوٹی تھی ہمارے پاس تو یہ اتنی ہی اس کے بیچ کلپ ان ہوئی ہے باقی اضافی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کلر ہے جو ٹیکسٹ کا اپنا اوریزنل کلر تھا یہ کلپ ان ماسک کو مزید تفصیل سے سمجھانے کے لیے میں ان لیئرز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا یہاں سے اب ہم ایک شیپ بنا لیتے ہیں ایلپس ٹول یہاں سے سرکل شیپ ایک طرح سے ہی ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو شیپ ہے اس سے بھی ہم اوبجیکٹ ہی کنسیڈر کریں گے اور کلپ ان ماسک کا میں نے بتایا تھا کہ ہم اوبجیکٹ کے اندر کوئی ایمیج کو ایڈجسٹ کرنے کو کلپ ان ماسک کہتے ہیں تو یہ شیپ ہمارے پاس بن گئی ہے اب ہم کسی بھی ایمیج کو اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنے کے لیے اسے یہاں سے ڈریک کریں گے سمپلی اور یہاں سے کلپ ان ماسک کر دیں گے اور کلپ ان ماسک کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہم آلٹ دوبائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں کرسر چینج ہو جائے گی اور اس پر ایسے کلک کر دیں گے یہ دیکھیں شیپ تھی ہمارے پاس پیچھے سرکل ہم نے بنایا تھا اس شیپ سے اور یہ ہم نے ایمیج لاکر اس پر فٹ ان کر دی ہے اور ہم اسے فردر ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں تو کلپ ان ماسک کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے تو اس میں آپ اپنی کوئی بھی ایمیج ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ ہمیشہ کلپ ان ماسک کے تھرو ہی کریں گے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹول ہے اس سے آپ پیکٹس بھی اس کی کیجئے گا اللہ حافظ